دوستو محسن پیریڈ کے لیے جو آسنا کے اتفاد یوز کیا جا سکتے ہیں ان میں سے گلوئے تلسی جوس ایک مین اتفاد ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ورشا ریتو ہوتی ہے ورشا ریتو کے اندر زیادہ تر آئر ویڈا کے حساب سے وات روک بڑھ جاتے ہیں یہی وہ سمیں ہوتا ہے جس تیم پہ انفیکشنز بہت زیادہ فیلتی ہیں کھانا ڈیجیشن کرنے کی ہماری جو ابیلیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مونسون پیریڈ میں تو اسی لیے مونسون پیریڈ میں جو ہے امینٹی موڈولیٹرز کی بہت زیادہ ضرورت دی یہی پیریڈ ہے جب ڈینگو چکن گونیاں ملیریا ایسی جو بیماری ہیں وہ بھی جو ہے اس میں فیلتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے گلوے تلسی جوز صبح خالی پیٹ پندرہ ایمل ایک گلاس پانی میں ڈا کے پی سکتے ہیں اسی طرح شام کو جب پیٹ ہمارا نیر ٹو ایمٹی ہے تب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئر ویڈا کے کارڈنگلی یہ ایسا سمیں ہوتا ہے جب وات جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس پیریڈ کے اندر آپ کھانے کے کیجوں میں تیل کا پریوگ زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے روٹس کی طرف جائیں تو ہمارے جتنے بھی پراتن ٹائم سے لوگ جو ہیں مانسون پیریڈ کے اندر ہم پکوڑے بہت کھاتے تھے پکوڑے کیوں کھاتے تھے کیونکہ اس ٹائم پر وات کو کم کرنے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا ہری سبجیاں اس پیریڈ کے اندر کم کھائی جاتی ہیں کیونکہ اس سے بھی بات بڑھتا ہے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے سبجیاں کھانی ہے تو ان کو پکل کر کے کھائیے جس کے لیے آپ جو ہے وینگر کا پریوگ کر سکتے ہو تو سبجیاں اگر آپ سیلیڈ یا ایسی چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو ان کی پکلنگ کر لیجئے یعنی کہ ان کو وینگر میں ڈال کے پھر کھائیے تو ان کی جو وات والی جو پرورتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اس میں آپ کوئی بھی وینگر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو ایپل سائیڈر وینگر بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری وینگر کیلین جاتی ہے اس میں سے اس کو یوز کر سکتے ہو ایک اور چیز ہے ہم لوگوں نے جو گلوئے ڈرابز بنائی ہوئی ہیں تو گلوئے ڈرابز جو ہے ان کے اندر گلوئے ہے کٹکی ہے اور ساتھ میں ایک سپیشل چیز ڈالی گئی ہے اس کے اندر پپایا لیف ایکسٹیکٹ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ڈینگو کے پھیلنے کی سمبھاونا بہت رہتی اور کافی لوگوں کا پلیٹ لیٹ کانٹ کم ہو جاتا ہے کوویڈ میں بھی انفیکشن کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ہمارا پلیٹ لیٹ کانٹ کم ہوتا ہے تو گلوئے ڈرابز اگر ہم لوگ مانسون پیریڈ میں کنزیوم کرتے ہیں تو ہمارا پلیٹ لیٹ کانٹ جو ہے اس کو مینٹن کرنے میں یہ بہت ہلک کرے گی دوسرا اس پیریڈ میں ہمارے لیور کے اوپر سٹریس ہوتی ہے تو لیور کا سٹریس کرنے کے لیے اس کے اندر کٹکی ہے تو یہ ساری چیزیں ملکے ہمارے لیور کا سٹریس بھی کم کریں گی تو لیور کا سٹریس کم ہوگا تو ہمارا کھانا جو ہے وہ ایزلی ڈیجسٹ ہوگا اور ساتھ میں ہماری امیونیٹی بھی بڑھے گی تو اس پیریڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈیجسن ویک ہو جاتی ہے سب کی ڈیجسن ویک ہو جاتی ہے تو جو اگر مانے تو جشتر اگنی جو ہمارے سٹامک میں ہوتی ہے جسے جو میٹابلزم جسے ہم بولتے ہیں مورڈن لینگز میں تو میٹابلزم سلو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گلوئے ڈروف جو ہے وہ اچھا ڈول پلے کر سکتے ہیں باقی کھانے میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ تیل کپ جو زیادہ کریے جاتا لوگ جو ہے اس ٹائم پر تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو تلی چیزیں جیسے ہمارے ہمارے ریچولز میں ملا ہے کہ اس ٹائم پر مال پوڑے کھائے جاتے ہیں پوڑے پتوڑے کھائے جاتے ہیں جو ایسی چیزیں کھائے جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں تو آسنا کے اتفاد یوز کر کے آپ کا مانسون پیلر جو ہے وہ اچھا نکل جائے گا آپ کو انفیکشن کا خطرہ جو ہے وہ کام رہے گا شکریہ